شعبہ فراہمی آب حفظان صحت کے لیے آج منرل وارٹر اور ریفائن شدہ پانی کا استعمال عام ہو چکا ہے ایسے میں پاکستان کے کئی علاقاجات ایسے ہیں جو پینے کے لیے صاف پانی سے محروم ہیں اور وہ بارشوں اور تالابوں کے گدلے پانی پینے پر مجبور ہیں انسان اور جانور ایک تالاب سے سہراب ہوتے ہیں امام خمینی ٹرسٹ ریجسٹر نے پاکستان کے ایسے محروم علاقاجات میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں آزاد کشمیر سمیت ملک کے متعدد ازلہ میں صاف پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے پانی انسان کی زندگی کی اہم ضرورت ہے اور پانی ہی سے ساری رونکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا کی ہے ایسے محروم علاقے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو صاف پانی مہیا نہیں ہے امام خمینی ٹرسٹ نے اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے وسیع پیمانے پر اس پہلو سے کام شروع کر رکھا ہے جہاں پانی صاف نہیں ہے وہاں صاف پانی کی ٹربینز لگا کر دی جا رہی ہیں جہاں ٹینکی بنانے کی ضرورت ہے وہاں ٹینکی مہیا کی جا رہی ہے جہاں نلکے لگانے کی ضرورت ہے وہاں نلکے لگا کر دی جا رہے ہیں جہاں کوئن سے ضرورت پوری ہوتی ہے پانی کی وہاں کوئن بنا کر دی جا رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا ثواب اور عجر کا کام ہے اور اس میں انسانوں کے لیے بھی پانی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہیوانات کے لیے ہے اور یہ شعبہ امام خمینی کا ایک اہم ترین شعبہ ہے اور جس کے لیے امام خمینی ٹرس خصوصی طور پر اپنی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں ان کو بروے کار لا رہا ہے صحت عامہ کا خصوصی پروجیکٹ زلہ راجنپور کی تحصیل جامپور میں یونین کانسل ٹبی لنڈان کے مختلف معاذیات پر مشتمل آبادیوں کا علاقہ پچاعت کہلاتا ہے ہمیں اس علاقے میں دو ہزار ساتھ میں کیے گئے سروے سے معلوم ہوا کہ یہاں پر صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں امام خمینی ٹرس نے اس علاقے میں صحت عامہ کی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے اپنے کام کا آغاز کیا اور بنیادی طور پر وہاں ایک چھوٹی ڈسپینسری کا قیام عمل میں لائے گیا اور ایک کالیفائیڈ ڈسپینسر کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے امام خمینی ٹرس نے دو ہزار نو میں ایک بڑا میڈیکل کیمپ وہاں لگایا جس میں تین ہزار مریضوں کو فری چیک کیا گیا اور انہیں عدویات فراہن کی گئی دوسرا کیمپ فروری دو ہزار بارہ میں لگایا گیا جس میں ایک ہزار کے قریب مریضوں کا مفت چیک اپ کیا گیا اور مفت عدویات فراہن کی گئی اس کیمپ میں ستائیس مریضوں کا تشخیص کے بعد آنکھوں کا مفت آپریشن کروایا گیا اور دو سو آنکھ کے مریضوں کو عدویات فراہن کی گئی انسان کتنا بے بس ہوتا ہے جب غربت کی وجہ سے وہ اپنا یا اپنے پیاروں کا علاج نہیں کروا پاتا سوچیں اگر کسی کی زندگی میں ایسا لیرہ آجائے یہ گھر کا بوجھ اٹھانے والے خود بوجھ بن چکے ہیں مجھے ایسے مریضوں کا بوجھ کم کرنے کا موقع ملا آئی کے ٹرسٹ کے ساتھ جہاں ایسے مریضوں کا علاج مفت کیا جا رہا ہے جو آنکھوں کے امراض اور مختلف قسم کے خطرناک ذہنی اور جسمانی امراض کا شکار ہوتے جا رہی ہے آپ بھی آئیے ان اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کے لیے بیماریوں کے ساتھ نے ڈھال بن جائیے آئی کے ٹرسٹ کے ساتھ دیجئے جو مختلف ہسپتال اور کلینک چلانے کے ساتھ ساتھ صحت کے کئی منصوبوں پر بھی کام کر رہے ہیں ان کی تکمیل کے لیے آپ کا ساتھ جائیں اپنے اتیاد جمع کرانے کے لیے کال کیجئے 0092-342-5111-559 ولایت علی 0092-331-676-7746 کمبر امرانی یا اس اکاؤنٹ نمبر پر اپنے اتیاد جمع کروائیں سید افتخار حسین نکوی اکاؤنٹ نمبر 1583-01010515 اسکندر آباد برانچ پاکستان آئی کے ٹرسٹ امید کی کرن ایک بڑی کامیابیابی امام خمینی ٹرسٹ کے سربراہ کی مسلسل کوشش اور جد و جہد سے ٹبی لندان میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر بیس مارچ دو ہزار بارہ سے ساتھ ڈسپینسریاں چالو کر دی گئی ہیں اور ان کی نگرانی کا کام امام خمینی ٹرسٹ کے سپورٹ کیا گیا ہے ان ساتھ بستیوں میں ڈسپینسریوں کے لیے کمراجات موجود تھے لیکن نہ تو ان کا ریکارڈ ڈسٹرک میں موجود تھا اور نہ ہی باونوانے ڈسپینسری ان کی ریجسٹریشن محکمہ صحت میں تھی امام خمینی ٹرسٹ کے سربراہ کی کوششوں سے قومی سرمایے سے بننے والی ان امارتوں کو استعمال میں لائے جا چکا ہے اور ایک محروم و پسماندہ علاقے کے لیے طبی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان بنیادی مراکز صحت کو چالو کرایا گیا ہے مزید اس علاقے میں ایک بڑے ہسپتال کے قیام کی کوششیں جاری ہیں تعلیم کا خصوصی پروجیکٹ اس علاقے میں مختلف آبادیوں میں سکولوں کے کمرے موجود ہیں جبکہ سکولوں کا عنوان نہیں ہے بعض کمرے تو بالکل بوسیدہ ہو چکے ہیں اور بعض کمرے ٹھیک حالت میں ہیں سوائے ایک دو جگہ کے یہاں پر عملی طور پر سکول جاری نہیں ہے وہاں پر بھی بچوں کی تعلیم کے لیے کسی قسم کی سہولت موجود نہیں ہے ان غیر آباد سکول کی تفصیل کچھ اس طرح ہے بوائز سکول گورنمنٹ بوائز سکول بہوڑ تھل جانم بستی شربت علی خان گورنمنٹ مکتب سکول بستی اللہ باکش گورنمنٹ پرائمری سکول بوائز موزا علی آباد عرف طولی گورنمنٹ پرائمری سکول بوائز تھل گامل گورنمنٹ پرائمری سکول تھل ہیرو بستی لشکر علی گرل سکول گورنمنٹ گرل سکول بستی عطا حسین تھل جانم گورنمنٹ گرل سکول بستی سخی بور بخش گورنمنٹ گرل سکول تھل علی محمد بستی محمد اخترخان سگلانی ان سکولز کو بحال کرنے کی جدوجہود جاری ہے البتہ امام خمینی ٹرست کے زیر انتظام اس محروم و پسماندہ علاقے میں چودہ مساجد بنائی گئی ہیں اور ہر مسجد میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ہماری اپیل ہے تمام ان افراد سے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے کہ وہ امام خمینی ٹرست کا کام دیکھیں اور کام دیکھ کر مارا ساتھ دیں ہمارے شریک سفر بنیں اور یہ تنہا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں ایک کمزور انسان ہوں یہ اس ذات کا کرم ہے کہ وہ مجھ کمزور انسان سے اتنے سارے امور جو ہے وہ ان کو انجام دلوا رہی ہے امام خمینی ٹرست ایک رفائی ادارہ ہے اس کے پاس کوئی اپنے ذرائع آمد نہیں ہے کہ کوئی اس کے بہت سارے اوقاف ہوں کہ جہاں سے آمد آ رہی ہو یا اس کے اپنے پلازے ہوں کہ جہاں سے آمد آ رہی ہو امام خمینی ٹرست بنیادی طور پر لوگوں کی مدد کے ساتھ ہی چل رہا ہے ہم ایک امین کی حیثیت سے ان سے مال لے کر ان شبجات میں خرچ کرتے ہیں بھیجی جاتی ہے اگر ہمیں مریضوں کے علاج کے لئے کچھ دیا جاتا ہے تو شعبہ صحت میں خرچ کرتے ہیں اور تعلیم کے لئے دیا جاتا ہے تو اگر اصری تعلیم کے لئے ہے تو اس میں خرچ کیا جاتا ہے عام تعلیمی وظائف کے لئے ہے تو اس میں خرچ کیا جاتا ہے اگر خواتین کی تعلیم کے لئے ہے تو اس شعبے پر خرچ کرتے ہیں اگر اسلامی معارف کی نشر و اشاعت کے لئے ہے تو اس میں خرچ کیا جاتا ہے اگر غریبوں کی پانی کی ضروریت پورا کرنے کے لیے ہے تو اس شعبہ میں خرچ کرتے ہیں اور اگر غریبوں کی شادی اور ان کے لباس اور ان کی خوراک اور غزائی ضروریات پورا کرنے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے تو اس میں خرچ کرتے ہیں لذا میری تمام ان حضرات سے یہ اپیل ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ آپ میرا ہاتھ بٹائیں آپ میرا ساتھ دیں یقیناً آپ کے اس عمل سے حضرت ولی آسر امام زمن اجل اللہ تعالی فرج و شریف خوش ہوں گے اور وہ آپ کے لیے دعا دیں گے یہ سارے کام انہی کی نگرانی میں انجام دیے جا رہے ہیں یقیناً ہماری یہ آواز آپ اس کو ضرور پذیرائی بخشیں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس نے جو ہمیں توفیق دی ہے خدمت خلق کی اس علم کی نشروعشات کے لیے جو ہمیں اسباب مہیا کیے ہیں اور اس پر عمل کے لیے جو ہمیں کوشش کی توفیق دی ہے یہ ہم سے واپس نہیں لے گا رب کریم بلکہ ہماری اس توفیق کو مزید بڑھا دے گا تاکہ ہم اسی طرح یہ کام کرتے چلیں اور اللہ تبارک و تعالی کے نظام کی بالا دستی کے لیے ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکے موسیقی موسیقی موسیقی